ہر ہر چیز کی ہر مضامت کی ہر چیز کی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے اس کے بہتر طریقے ہو سکتے تھے and especially if you are a woman you have to be a little bit more careful کہ آپ کیا کرتے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر اس کا reaction کوئی چیز اور ہو جائے تو پھر وہاں پہ دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جو gender related ہو سکتا ہے تو اس قسم کی چیزیں اور صرف اس لیے نہیں ہیں دیکھیں اس میں اگر کوئی کوئی leader ہے political leader ہے اور وہ female ہے اور وہ اگر کسی اور political leader کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ذرا خیال لکھنا چاہیے ہر ایک کو کیونکہ ان کے reactions کسی طریقے سے بھی آ سکتے but i certainly agree with you i cannot defend something like that چلیں i am glad doctor صاحب کہ آپ نے یہ بالکل clearly کہہ دیا اور اس میں کوئی ifs اور buts آپ نے نہیں ڈالے i think that that's good of you issue یہ ہے کہ یہ ایسے دن آیا ہے جزن actually یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر ایک تشدد کا انصر اس کی اتجاج میں شامل ہے یہ اتنا بڑا issue بناوا ہے اس دن یہ timing ایسی ہوئی ہے اس footage کی کہ یہ reinforce کر رہا ہے وہ allegation جو آپ کی جماعت پہ لگ رہی ہے کہ may 9 میں بھی یہی mentality تھی یہی جو ہے وہ ایک response ہے ایک reaction ہے اور یہ پی ٹی آئی کے DNA کا حصہ بن گیا ہے یہ government کہہ رہی ہے آپ کو اور اس کا یہ ایک اور living proof آ گیا دیکھیں فہا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بات اس میں دو چیزیں ہیں ایک اگر آپ کہتے ہیں کہ تشدد دیکھیں تشدد دو قسم کی ہوتی ہے ایک میں i can be physical yes it is not a good thing وہ صحیح چیز نہیں ہے کہ میں physically اس کا مطلب جو وہ کر رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے تشدد تشدد is totally different thing تیسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ terrorism کے لئے حاصل سکا سکتا تھا تشدد بھی ایک crime ہے لیکن آپ تشدد کو اور آپ terrorism کو آپ ان کو mix نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو mix لیکن دونوں violence ہیں violence دیکھیں آپ کی اوپر یہ آپ کی جماعت پر جو الزام ہے نا وہ یہ کہ آپ نے سیاست میں violence کو introduce کیا ہے یہ جو آج خاتون نے کیا ہے بطول کہنا ہم تھا ان کا نیلی پری یہ بھی violence ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتا ہوایلنس کسے کہتے ہیں آپ کو بتا ہوایلنس کسے کہتے ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو موڈل تشدد کے ساتھ سر یہ تو بڑی لمبی تمہید ہو جائے گی کیونکہ وائلنس کا ترجمہ تو ہمیں بتا ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ نیلی پری جیسے کردار آپ کے سوشل میڈیا ٹیم میں آپ کی جماعت میں آپ کے ورکرز میں آپ کے پارلیمنٹ کے فلور کے پر ہے وہ آپ کی پارٹی کا تاثر خراب کرے سر آپ کہیں یہ پی ٹی آئی نہیں ہے آپ ہمیں وائلنس کی ڈیفینیشن نہیں سمجھا سکتے سر آپ کو ان کو ڈیسون کرنا چاہیے دیکھیں میری بات سنیں میں نے آپ کو بتا دیا ڈیسون کرنا اور بات ہوتی ہے میں ان کو ڈیسون نہیں کر سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح طریقہ نہیں تھا وہ افضل طریقہ نہیں تھا اس سے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں میں اپنے جو کارکن ہیں دیکھیں فرسٹ آف آل آئی نی ٹو سی وہ کارکن ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ خان سے محبت کرتا ہے اور اس نے اس محبت میں ایک شخص کو اس طریقے سے کر دیا لیکن دوسری طرح جو ہے نا دیکھیں نا اگر پی ٹی آئی کا خان صاحب کو فالور کی یہ گٹ ریاکشن ہے دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اپنے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کتنی زیادہ محبت کتنی زیادہ عشق ہے یہ محبت آپ مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کو پروف کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیار اور عشق کا مزارہ کرنے کا پی ٹی آئی کا یہ طریقہ ہے ایک بات بتا دیتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں جب آپ لوگوں نے مجھ سے شروع میں پوچھا کیا میں نے اس بات کی مخالفت کی ہاں کی اب آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ چونکہ میں ایک پوائنٹ آف یو بتا رہا ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وہ کر رہے ہیں اس کو فروغ دے رہے ہیں میں اس کو فروغ نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں بہتر طریقے لیکن ایک سیم ٹائم میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ایکسٹریمیسٹ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں گل ہیں وہاں خار بھی ہیں جو دامن بچائیں چمن میں نہ آئیں ڈاک صاحب آپ کے ہرٹالی کیمپ میں لوگ آ رہے ہیں وہ اتنے مشتہل ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی ویڈیو بھی ان کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ کے دوران آپ اپنی مخالفت ثابت نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کی مارپیٹ شروع جاتی تو آپ کی انتظامیہ ذمہ دار ہے اب آرگیومنٹ یہ بن رہا ہے ڈاک صاحب اگر آپ کڑی سے کڑی ملانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کون سی کڑی کہاں جا کے ملا رہے ہیں you can do you can twist the way you want to twist but that is not the reality اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے دونوں دن سے شروع سے لے کر آخر تک واہ رہا ہوں وہاں پہ جو منع کر رہے ہیں وہ آپ کی جو منجمنٹ جو کہ سینٹ کے جو لوگ ہیں وہ منع کر رہے ہیں ہم میں سے کسی نے کسی شخص کو منع نہیں کیا ویڈیو لینے سے کر کے لیکن جو سینٹ کے ملازمین ہیں وہ لوگ جا کے لوگوں کو زوری سے پکڑ کے باہر نکال رہے تھے تو please correct your facts سر میں بھی آپ کا fact correct کروا دوں سر موزد کے ساتھ یہ جو نیلی پری صاحب ہے ان کا نام انیلا ریاض ہے اور یہ آپ کی پی ٹی آئی کی میڈیا سیل کی ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایکٹیویسٹ بھی ہیں سر آپ ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے انیلا ریاض صاحبہ کو accountable کرنا پڑے گا آپ کو سنیں اگر وہ حصہ کی ہے میں اس طریقے کی مضمت پہ مضمت کرتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اب بولیے چلیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے کر دیا I'm glad I hope کہ باقی لوگ بھی مکمل طور پر ایسے کریں اچھا اب ذرا آجیں quickly rocked up یہ جو main main nine کا جو معاملہ ہے اور جو عمران خان صاحب کا جو بیان بھی آگیا اب اس میں problem یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے بیان دیا نہیں پھر اس کے بعد سلمان رکم راجہ صاحب نے کہا کہ آکے میڈیا سے بات کی اب اسد کیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی راجہ صاحب جو ہیں ان کے پاس شاید کوئی information ہو مجھے نہیں معلوم اس کے اوپر contradiction آپس میں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اور اس سے مزید مضبوط کیس ہو رہا ہے گورنمنٹ کا میں ان contradictions کو ساتھ لیتے ہوئے دونوں باتوں کو ساتھ لیتے ہوئے اور ساری جواز جو مجھے سمجھ آرہی ہے جیسے میں آپ کی طرح ایک independent آدمی ہوں میں اپنی رائے قائم کرنے کا میرا طریقہ اور آپ کا طریقہ فرق ہوگا آپ کے اندر کوئی اور factors ہوں گے میرے اندر کوئی اور factors ہوں گے آپ ایک طرف سے باعث ہوں گے میں دوسری طرف سے باعث ہوں گا تو میں اپنا نظریہ آپ کو بتا دیتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا جو انہوں نے deny کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو پر تشدد کے لیے کسی کو کبھی نہیں کہا اب یہ چیز میں نے علی محمد خان سے بھی سنی ہے یہ میں نے اسد کیسر سے بھی سنی ہے یہ میں نے باقی لوگوں سے بھی سنی ہے اب بات آجاتے ہیں سلمان اکرم راجہ سلمان اکرم راجہ جو کہہ رہے ہیں جو میری نظر میں آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران اگر عمران خان نے کہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے سامنے لیٹسے جی ایچ کیو کے سامنے جا کے آپ پر امن وہاں پہ اتجاج کرو تاکہ جس کے کیونکہ اس کے پیچھے جو پرسپشن ہے کہ اس کے پیچھے یہ سب کچھ جو رہا تھا اس کے پیچھے جو فورسی تھی اور آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جی ایچ کیو جاؤ تیکھے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کس چیز کو ٹرانسلیٹ کیا ہے جہاں تک مجھے جہاں تک جو میرا علم ہے جتنے مجھے انفرمیشن ہے عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو میری انفرمیشن ہے اب میری انفرمیشن لیمیٹڈ ہے کیونکہ میں اس جو جو کور کمیٹی ہے ان چیزوں کا حصہ نہیں ہو تو تیری انفرمیشن لیمیٹڈ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوں ٹائم ختم ہو گیا ہمار پر ڈاکٹر صاحب but thank you very much آپ کا نکتہ